پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شگر کے مریض ہیں لیکن شگر کے سپیشلیسٹ سے علاج کرتے ہیں لوگوں کے کتنے ڈاکٹر جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں لیکن ہارٹ کے کالڈیاجیسٹ ہیں اور وہ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں ماہرِ امراضِ قلب ہیں لوگ ان سے علاج کرواتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم والا اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال بد پرہیز طبیب کیے ہیں بہلے وہ خود اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اس کی بات سے دوسرے کو نفع ہو جاتا ہے تو بالکل اسی طرح اور ایک حدیث میں فرمایا اس کی مثال اس شما کی ہے کہ شما کو جلا دیا اور شما جل رہی ہے اس شما کے ذریعے سے لوگوں کو روشنی مل رہی ہے اس روشنی میں لوگ اپنے راستہ ناپ رہے ہیں لیکن خود شما اپنے آپ کو پگلا رہی ہے یہاں تک کہ صبح تک اپنے وجود کو فنا کر دیتی ہے فرمایا کہ وہ علم والا جس کے بعد ایک کوئی علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال شما کی ہے اپنے آپ کو تو وہ گلا رہا ہے پگلا رہا ہے کسی کام کا نہیں ہے لیکن اس کی روشنی سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو منزلیں مل رہی ہیں بلکل اسی طریقے سے کوئی ایسا شرح نصیت کر دے بھلے اس کے اندر ہزار عیب ہوں اس کے نصیت کو سنو کہ اس نے کیا بات گئی ہے یار یہ تو میرے مطلب کی بات ہے واقعی میرے اندر یہ عیب موجود ہے میرے اندر برائی موجود ہے لہذا اپنی برائی اور عیب کی اصلاح کرنا شروع کر دے گا تو حضر عمر فرماتے ہیں کہ یہ شخص کل اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا لیکن آج یہ دونو عیب ہمارے اندر موجود ہیں ایک تو ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں خود اعتصاب بھی نہیں کرتے ہیں ساری دنیا کی اکانٹویمیلیٹی کرتے پھرتے ہیں سارے محلے پر ہماری نظر ہوتی ہے لیکن اپنے آپ پر نظر نہیں سارے جہان کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں اس لئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو تم اپنے آپ کو جیسے دیکھنا شروع کر دیا اپنے آپ پر جب تم نے نظر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت جہاں تمہیں مارفدر حقیقت کا راستہ کھول دیں گے اس لئے محاسبہ